اسلام علیکم اے ہمزا خان ہم بات کریں گے ان سٹڈنٹس کے لیے جو ہنگری سے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو سکولرشپ کی جو اپرچونٹی ہے اور پروائیڈ کی جائے ان کے ڈگری پروگرام کے لیے تو ہنگری کے جیس آج سکولرشپ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہنگری کی گورنمنٹ کی طرف سے اوفرڈ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل سٹڈنٹس کے لیے اور ہم ڈیٹیل میں بات کریں کہ سکولرشپ پروگرام ایکچلی کیا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو لیجیبیلٹی کرٹیریا کیا ہے ڈاکومنٹس کون سے ریکوارڈ ہوتے ہیں اپلائی کرنے کا پروسیس کیا ہے اور کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے پر مائنڈ میں رکھنا ہے اگر آپ اسکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایک ایکسپیکٹی ٹائم فرم کیا ہے کہ جب اپلیکیشنز کا اناؤنس کیا جاتا ہے اور اپلیکیشنز کی ایویلیشن کی جاتی ہے تو ان سب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ بات کی جائے کہ یہ ہنگری کی کونٹ سی سکولرشپ ہے تو ہنگری کی جس سکولرشپ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہنگری کی کونٹ کی طرف سے پروائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ ایک پریسٹیجیس سکولرشپ پروگرام ہے جو انٹرنیشنل سوڈنٹ کو یہ اپرچونٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا جو ڈگری پروگرام ہے اسے سٹیڈی کر سکے فروم ون آف دا یونیورسٹی آف ہنگری تو ایسے اپلیکنٹ جو بیچرل پروگرام سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں جو ماسٹرز پروگرام سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں دیکٹرل پروگرام سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں پارشر سٹیڈی پروگرام سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں ایسے جو اپلیکنٹ ہیں اس کولرشپ پروگرام کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے کہ سکولرشپ کے بینیفیٹس کیا ہے تو جیسا کہ جو سکولرشپ ہے یہ ایک فولی فالنیٹڈ سکولرشپ پروگرام ہے ちمیرم کے آپ کو ٹویشن فری جو ایڈکیشن ہے اس کی اپرچنیٹی پروائیڈ کی جائے گی ہے اور اسی کے ساتھ سالستورن کو جو میڈیکل انشورنس ہے اس کی سپورٹ ہی پروائیڈ کی جاتی ہے ڈیپینڈنگ پون کے آپ ایک بیچورل پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں ماستر پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں دیکٹورل پروگرام کے سٹوڈنٹ ہیں جس بھی پروگرام کے لیے آپ اپلائے کرنے جا رہے ہیں اگر بات کی جائے کہ سٹیڈی ایریاز کون سے اویلیبل ہیں تو بہت سارے study areas available ہیں جس کے لیے جو applicant apply کر سکتے ہیں depending پون کو کس program کے لیے apply کرنے جا رہے ہیں اور اسے کے ساتھ جو applicant ہیں وہ جو ہے up to two different جو program ہیں اس کے لیے apply کر سکتے ہیں یعنی two different programs کے لیے آپ اپنی application کو submit کر سکتے ہیں اور اس بات کو بھی آپ اپنے mind میں رکھنا ہے اس سے زیادہ آپ کسی program کے لیے apply نہیں کر سکتے اور ایسے student جو self finance student ہیں ایسے student بھی scholarship program کے لیے eligible ہو سکتے ہیں اگر ایسے جو student ہیں وہ ہنگری کی کسی university میں study کر رہے ہیں اور ان کو recommend کیا جا رہا ہے اس university کی طرف سے at the time of the application of the scholarship program تو ایسے student بھی eligible ہو سکتے ہیں scholarship program کے لیے اب بات کرتے ہیں eligibility criteria کیا ہے تو جو سب سے پہلا eligibility requirement ہے وہ یہ کہ آپ ایک ایسے applicant ہونے چاہیے جو belong کرے کسی ایسے country سے جہاں سے applicant ہے scholarship program کے لیے apply کر سکتے ہیں جو applicant ہیں پاکستان سے انڈیا سے یا ڈیفرنٹ کنٹری سے وہ scholarship program کے لیے apply کر سکتے ہیں تو آپ نے اس بات کو make sure کرنا ہے کہ آپ جس بھی country سے belong کرتے ہیں simply آپ ہی check out کریں کہ کیا آپ کا جو country ہے وہ اس list میں fall کرتے ہیں جہاں سے applicant apply کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ اس list میں fall کرتے ہیں یا آپ کا country mention ہے تو آپ definitely scholarship program کے لیے apply کر سکتے ہیں اور جو آپ کی minimum age ہونی چاہیے تاکہ آپ scholarship program کے لیے apply کر سکے وہ eighteen years ہونی چاہیے اور جو maximum age criteria ہے کوئی specific نہیں ہے کہ یہاں تک آپ کی maximum age ہونی چاہیے تو آپ اس criteria کو check کر سکتے ہیں اس sending partner کی طرف سے جو آپ کی application کو accept کر رہے ہیں اب یہ sending partner کیا ہے یہ تھوڑا سا ایک concept ہے جس کو بھی ہم later on discuss کریں گے تو make sure کرنے کہ اس concept کو آپ نے ضرور understand کرنا ہے اور جو next criteria ہے ہمارے پھائی کہ آپ کے پاس جو علیمی Luble qualification ہے اس کا ہونا ضروری ہے اگر آپ bachelor program mice apply کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس 12 year's of education کا ہونا ضروری ہے اگر آپ master's program کے لیے apply کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس 16 years of education کا ہونا ضروری ہے اگر آپ pour этихкая件 MAY پ locale پوگرام کے لیے apply کرنے جا رہے ہیں تو obviously یہ بات ہے آپ کے پاس eighteen years یعنی جو master's qualification اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ askingrs candidate ہو سکیں اور جس بھی hungry کی university کو آپ choose کریں گے جس کے تھوہ آپ اپنا ڈگری پروگرام سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں اس کولرشپ پروگرام کے تھوہ آپ کو میک شو کرنا ہے کہ ان کی کچھ اگر ریکوارمنٹس ہیں اڈیشنل تو آپ کو انہیں بھی میٹ کرنا پڑے گا یا اگر انہوں نے کچھ ریکوارمنٹس کو سیٹ کیا ہے تو آپ نے ان کو بھی ضرور چیک آؤٹ کرنا ہے تو یہ وہ الیجیبیٹری ریکوارمنٹس ہیں جن کو آپ کو میٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس کولرشپ پروگرام کے لیے اپلائے کر سکیں اب بات کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کون سے ریکوارڈ ہوں گے اگر ہم نے اپلائے کرنا ہے تو آپ اپنا جو گریزوشن سیٹیفکیٹ ہے اس کو سمیٹ کریں گے ڈیپینڈنگ پون کے آپ کس پروگرام کے لیے پلائے کرنے جا رہے ہیں اپنی اکیڈمک ٹرانسکیپٹ کو سمیٹ کریں گے آپ کو جو لینگویج پروفیشنسی کا سیٹیفکیٹ ہے اس کو سمیٹ کرنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹ کی جو ایڈنٹیٹی کا ڈاکومنٹ ہے اس کو سمیٹ کرنا ہے اور جو مینڈیٹری میڈیکل سیٹیفکیٹ ہے اس کو سمیٹ کرنا ہے اگر سٹوڈنٹ جو ہیں نومینیٹ ہو جاتے ہیں سکولرشپ کے لیے سینڈنگ پارٹر کی طرف سے موٹیویشن لیٹر بھی سٹوڈنٹ سے ریکوائیڈ ہوگا لیکن کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اپارٹ فرم ڈیز ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں ان سٹوڈنٹ سے جو ڈیکٹوریل پروگرام کے لیے پلائے کرنے جا رہے ہیں ایسے سٹوڈنٹ جو ہیں ان اڈواز کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے اس ہوسٹ یونیورسٹی کو جس کے اندر اپنا وہ ڈگری پروگرام سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ریسرچ پروڈجیکٹس کو جو ریسرچ ورک ایریاز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور کون سے سپروائیزر ان کے لیے ہوں گے اس ریسرچ پروڈجیکٹس کے لیے وہ اس چیز کو چیک اوٹ کر سکیں اور کچھ ڈاکومنٹس بھی ہیں اڈیشنل جو کہ ڈیکٹوریل پروگرام سٹوڈنٹ نے سمیٹ کرنا ہے جس میں وہ لیٹر آف ریکمینڈیشن کو سمیٹ کریں گے سٹیٹمنٹ آف سپروائیزر کو سمیٹ کریں گے ریسرچ پروپوزر کو بھی سمیٹ کریں گے اور ایسے اپلیکنٹ جو پلائے کرنا چاہتے ہیں ریلیٹی ایسے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنا پورٹ فولیو بھی سمیٹ کرنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ کچھ انہیں ایمیجز سمیٹ کرنی پڑھیں گے ریلیٹی تو دیئر ورک آف آر اور ایسے سٹوڈنٹ جو کسی پارشل سٹیڈیز پروگرام کے لیے پلائے کرنے جا رہے ہیں تو ایسے جو اپلیکنٹ ہے ان کو اپنا جو سٹوڈنٹ سٹیٹس ہے اس کو سمیٹ کرنا پڑے گا یعنی اس ڈاکومنٹ کو سمیٹ کرنا پڑے گا تو یہ وہ لیسٹ آف ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ سے ریکوائیڈ ہوں گے اگر آپ اسکولرشپ پروگرام کے لیے پلائے کرنا چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اسکولرشپ پروگرام ایکچلی کیا ہے اس کے بینفیٹس کیا ہے الیجیبیلیٹی کریٹیریا کیا ہے ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپلائے کرنا ہے تو اپلائے کرنے کا پروسیس کیا ہے تو جو اپلائے کرنے کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو آپ اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں سٹائپ ایڈیم ہنگری کم سکولرشپ کے لیے تو آپ کو دو پورٹل پر اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا پڑے گا ایک تو وہ پورٹل ہوگا جو کہ سکولرشپ کا ہے یعنی جو سٹائپ ایڈیم ہنگری کم سکولرشپ کا پورٹل ہے وہاں پر آپ کو اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا ہے اور ایک وہ پورٹل ہے جو آپ کے سینڈنگ پارٹنر ہے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سینڈنگ پارٹنر کون ہے کیونکہ جو سٹائپ ایڈیم ہنگری کم سکولرشپ ہے اس کی طرف سے کچھ سینڈنگ پارٹنر جو ہیں ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے ڈیفرنٹ کنٹری سے جہاں سے جو اپلیکیشنٹ اپلائے کر سکتے ہیں تو اب آپ کے کنٹری کا سینڈنگ پارٹنر کون سا ہے آپ نے اپنے کنٹری کے مطابق اس کو چیک کرنا ہے اگر آپ سٹائپ ایڈیم ہنگری کم سکولرشپ کے پورٹل پر جائیں گے تو وہاں سے آپ اپنا جو سینڈنگ پارٹنر ہے اپنے کنٹری کے مطابق ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں سمپلی آپ جو کنٹریز کی لیسٹ ہیں وہاں سے اپنا کنٹری چوز کریں اور وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا سینڈنگ پارٹنر ہے آپ ایک کنٹری کے اندر جو کہ سٹائپ ایڈیم ہنگری کم سکولرشپ کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن اگر بات کی جائیں ان سٹورنٹس کی جو پاکستان سے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر اس سکولرشپ پروگرام کا جو سینڈنگ پارٹنر ہے وہ HEC ہے یعنی ہائر ایڈیوکیشن کمیشن جو ہے وہ سینڈنگ پارٹنر ہے جو سٹورنٹ کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس میرے کہ جو پاکستان سے اپلیکنٹ اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا ہوگا HEC کے اپلیکیشن پورٹل پر بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا ہے ہنگری کم سکولرشپ کا جو اپلیکیشن پورٹل ہے وہاں پر بھی تو دو پورٹل پر اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا ہے وہ جس بھی کنٹری سے پلائے کر رہے ہیں ایک وہ اپلیکیشن سمیٹ کریں گے ہنگری کم کا جو سکولرشپ کا پورٹل ہے وہاں پر اور دوسری وہ اپلیکیشن سمیٹ کریں گے جو ان کے کنٹری کا سینڈنگ پارٹل ہے جو اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تو اس طرح سے اگر آپ دو پورٹل پر اپنی اپلیکیشن کو سبمیٹ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کو ویلوٹ کیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کسی ایک پورٹل پر اپلیکیشن سبمیٹ نہیں کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور آپ کے مائنڈ میں کوسچن ہوگا کہ کیا جو ڈیڈ لائن ہیں دونوں کی وہ سیم ہیں تو یس ڈیڈ لائن ہیں دونوں پورٹل کی وہ سیم ہوگی جیسے ہی سکولرشپ کا جو پورٹل ہے سٹائیپ اینڈیم ہنگری کم کا وہ سکولرشپ کو اننونس کرے گا تو اپلیکنٹ جو ہے اس اننونسمنٹ کے مطابق اپنی اپلیکیشن کو سٹائیپ اینڈیم ہنگری کم سکولرشپ کے پورٹل پر بھی سبمیٹ کر سکتے ہیں اور ڈیڈلینڈ کے مطابق اور اسی ڈیڈلینڈ کے مطابق آپ کو اپنے سینڈنگ پارٹنر کا جو پورٹل ہے آپ کے کنٹری کے مطابق وہاں پر بھی اپنی اپلیکیشن کو سبمیٹ کرنا ہے اور جو سینڈنگ پارٹنرز ہیں ان کی اپنی ریکوارمنٹس ہو سکتی ہیں ڈیپینڈنگ پون کی آپ کس کنٹری سے اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو میکشو کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے کنٹری کا سینڈنگ پارٹنر ہے اگر اس کی کچھ ریکوارمنٹس ہیں اڈیشنل تو آپ کو انہیں بھی میٹ کرنا پڑے گا اور جو سینڈنگ پارٹنر ہے وہ آپ کی ہنگری کی امبیسی بھی ہو سکتی ہے آپ کے کنٹری کے مطابق لیکن پاکستان کے انہوں جو سینڈنگ پارٹنر ہے وہ ایچی سی ہے تو آپ اپنے کنٹری کے مطابق چیک کریں گے کہ آپ کے کنٹری کا کون سا سینڈنگ پارٹنر ہے جو اس سکولرشپ کے اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو فردہ تھوڑا سا انڈسٹینڈ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپلیکی کرنا ہے اس سکولرشپ کے لیے تو اس کا ایک اپلیکیشن ٹائم فریم کیا ہے تو نومبر سے دسمبر کے دران جو ہے اپلیکیشن کی انونسمنٹ ہوتی ہے یعنی اپلیکیشن کی گارڈلینڈز کو ایشو کیا جاتا ہے سوڈنٹس کے لیے تاکہ وہ سکولرشپ کے لیے اپلیکیشن کیلئے اپلیکیشن کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کرنا ہوتا ہے ڈیڈلینڈ کے اندر اندر جو سٹیپ اینڈیم ہنگری کم سکولرشپ کا پورٹل ہے وہاں پر بھی اور جو ان کے کنٹری کے مطابق جو سینڈنگ پارٹل ہے اس کے اپلیکیشن پورٹل پر بھی تو جب اپلیکیشن کو سمیٹ کر دیتے ہیں دین کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیڈلین ہوتی ہے جنوری کمیڈ ہوتا ہے کہ جب تک سوڈنٹ اس کولرشپ پروگرام کے لیے پلائے کر سکتے ہیں دین ان فیبریڈی جو سینڈنگ پارٹل ہوتے ہیں آپ ایک کنٹری کے وہ سوڈنٹ کو شورٹ لسٹ کرتے ہیں اور ان کو نومینٹ کرنے کے بعد جو ہنگری کی یونیورسٹیز ہیں ان کو ریکمینٹ کرتے ہیں اور وہ اپلیکینٹ جو اپنے کنٹری کے جو سینڈنگ پارٹل ان کی طرف سے نومینٹ ہو جاتے ہیں دین ان کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو منڈیٹری ڈاکومنٹس ہیں ان کو سمیٹ کرنا ہوتا ہے جس طرح کہ ابھی ہم نے بات بھی کی تھی کہ وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں جن کو آپ نے سمیٹ کرنا ہے اگر آپ جو ہے نومینٹ ہو جاتے ہیں اپنے کنٹری کے سینڈنگ پارٹل کی طرف سے دین جو ہنگری کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ انٹرس اگزیمینیشن کو کنڈکٹ کرتی ہیں ان شورٹ لسٹڈ اپلیکینٹس کے لیے اور اس جو انٹرس اگزیمینیشن کا ٹائم فرم ہوتا ہے یہ مارچ سے مئی تک ہوتا ہے یعنی this is the duration کہ جب انٹرس اگزیمینیشن کنڈک کے جاتے ہیں یونیورسٹیز کی طرف سے تو سیڈنگ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو انٹرس اگزیمینیشن ہوتا ہے یہ ہنڈر پوائنٹس کا ہوتا ہے اور اس میں سے سیڈنگ کو مینیمم ففٹی سکس پوائنٹس جو ہیں اپٹین کرنے پڑتے ہیں تاکہ ان کی سکولرشپ کو فردر کنسیڈر کیا جائے تو this is the minimum score جس کو آپ کو کو اپٹین کرنا ہوگا تاکہ آپ کی فردر ایویشن ہو سکی اور ایسے اپلیکنٹ جو مینیمم ففٹی سکس جو پوائنٹس سکور کر لیتے ہیں آٹ اف ہندر پوائنٹ تو ایسے جو اپلیکنٹس ہیں ان کو فردر دن کنسیڈر کیا جاتے ہیں then around end of june جو ہے جو فائنل انونسمنٹ ہے رگارڈنگ دستوڈنٹس سلیکشن فردر سکولرشپ پروگرام وہ کی جاتی ہے بائی دستوڈنٹم ہنگری کم سکولرشپ اپلیکیشن پورٹر تاکہ سٹوڈنٹ کو انفرم کیا جائے کہ ویدر دے سلیکٹڈ فور سکولرشپ اور نوٹ سو دس اس اپلیکیشن ٹائم فریم جس کے اندر دیفرین جو اکٹوٹیز انہیں کریوٹ کے جاتے ہیں اور یہ کچھ اکٹوٹیز جنہیں پرفورم کیا جاتے ہیں سکولرشپ پروگرام کے اندر اور جو ڈیڈلائن ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو جنوری کا میڈ ہے جب تک آپ اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کر سکتے ہیں اور ایرلی نوامبر یعنی فرس ویک اف نوامبر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپلیکیشن ہیں ان کی گارڈلینٹ کی انونسمنٹ ہو جاتی ہے تاکہ سٹوڈنٹ اسکولرشپ پروگرام کے لئے پلائے کر سکیں تو آج کی ہم نے اپرچیونٹی ڈسکس کی ہے اسکولرشپ کی اسکی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کلیر ہوگی اور جیسا کہ پہلے بھی آپ سے کہتا ہوں کہ پرپس آپ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپرچیونٹی کو بیٹر انڈرسٹین کر سکے ایسے اپلیکنٹ جو اپرچیونٹی کو سرچ کر رہے ہیں جو سکولرشپ کو سرچ کر رہے ہیں تاکہ ایک سکولرشپ کی اپرچیونٹی کو ویل کر سکے ایسے اپلیکنٹ اپرچیونٹی کو نا سیف ویل کر سکے بلکہ اپنے ڈیگری پروگرام میں اسے بھی سٹیڈی کر سکے ہے اپلائے کرنا ہے تو اپلائے کرنے کا کیا پروسیس ہے کون سے دو پورٹر پر اپلائے کرنا ہوتا ہے کب تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپلیکیشن کی ڈیڈلین کیا ہے انٹرس اگزیمنیشن میں آپ کو کتنے باکس کو اپٹین کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے لئے کلیر ہے تجویر ہے اگزیمنی ساری کونکس کلیر ہے تجویر ہے اگزیمنی جانی کشنا اگزیمنی کلیر ہے فیديو میٹیو آیا جنی